الحمد للہ رب العالمين مانے گا تو سواب ہوگا نہیں مانے گا تو مارا قصور تو کوئی نہیں شبرود اسلام آباد سے کہتا ہے کہ میری مامی کا کل اپریشن ہونے والا ہے اللہ کامیاب کرے اور شفاہ دے مولانا تارک جمیل صاحب مسلسل سردرد کے بیماری ہے اور کئی دفعہ علاج کراتے ہیں اللہ ان کو شفاہ کاملہ سیعت عاجلہ دائمہ اطاف کروائے اللہم مشفے ہو اللہم مشفے ہو شفاہ کاملہ تن مسیحہ تن عاجلہ تن بفضل کا و بننے کا یا اقرب الاقربین گلغنی شاہ کی اہلیہ حجت بی بی وفات پا گئی اللہ مغفر اللہ انس کی مغفرت فرمائے اگر امام کی شلوات تخنوں سے نیچے ہو اور دونوں پاؤں سجدے میں اٹھ جاتے ہو مقتدی کی نماز تو ہو جائے گی لیکن وہ امام گناہگار ہے کہ جس چیز سے حضور نے منع فرمایا ہے اگر اولاد اپنے والدین کی قضاء نمازوں کا فتیہ دینا چاہے تو ایک یعنی جتنا آدمی کے لیے روزے کے اس پر جانے دو سیل کر دوں پانچ نمازیں ہیں تو دس سے اور وطر بھی شامل کریں گے تو پھر بارہ سے کسی غریب مدرسے میں جا کے دے دیں کہتے تھی کہ عورت سے جماع کے وقت لائٹ بند کرنا ضروری ہے کوئی ضروری نہیں ہے یہ آپ کی بی بی آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں کیا ہے اندھیرے کرتے ہیں یعنی اس کا مانگو یہ ہوا کہ دن میں کبھی میاں بھی پینا بھی پینا پہلے اندھارے کا انتظام کریں پتہ نہیں کہا میری بیٹی مریضہ ہے اب ڈاکٹرز کے ایک نئی دوائی شروع کرنے جارے اللہ شفاہ عطا فرمائیں رکن یمانی پہ اسطلام کرنا بالکل درست ہے بوسر نہ دیں لیکن ہاتھ لگائیں یہ بڑے ہی مبارک جگہ ہے یہاں اللہ کے فرشتی ٹیوٹی پہ ہوتے ہیں جب آدمی بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد اللہم انی اصارک العقف والافیہ کہتا ہے وہ کہتے ہیں یا اللہ اپنے بندے کی دعا قبول فرما محمد تارک پاکستان سے کہتے ہیں کہ میں نے دو ہزار سات میں حج کیا تھا خانہ کعبے کے تواف تو کر رہی تھا اور صفا بذوق عیسائی کرنا بھول کیا تھا اب میں عمرے کے لئے آیا ہوا ہوں وہ قضا بھی کریں اور ایک دم بھی ادا کریں بندہ محمد جمشید دیرہ اسمیل خان سے وہ کہتا ہے میرا سوال یہ ہے کہ جو پریلوی حضرات حضور کو عالم الغیب اور علم محقانہ وعیقون کا اور ہر جگہ حاضر ناظر ہونے کا دعا کرتے وہ کیونکہ پیچھے نمازی ہوتی ہو تو شرک ہے علم غیب سے خاصہ خدا ہے اللہ کے سوا کسی دوسرے کے لئے آپ دعا کریں گے کافر ہو جائے گا آزی مسجد قبعہ میں دو رکعت سواب کے لیے ہاں دن اور رات اور کسی وقت بھی جا کے پڑھیں گے تو ایک عمرے کا سواب ملے گا مسجد الحلام میں نمازی کے آگے نہ گذریں حالت احرام میں سگرنٹ پینا جائز ہے نہیں بلکہ جبل حرام ہے ایک تو ویسے حرام تھی ایک احرام بھی ہو جاتا ہے انہوں نے بتا گئی